وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امیت کرتی ہوں دوستو آپ سب برکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب ہمیشہ ہی ٹھیک ٹاک رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو ہر بیماری سے ہر تقریب سے محفوظ رکھیں تاکہ آپ لوگ یہ خوشحال اور پرسکون زندگی ہمیشہ انجوائی کریں دوستو تو میں ڈاکٹر ہیڈا آج کی اس ویڈیو کے اندر جس ہومیپیتھک میڈیسن کو ڈسکس کرنے والی ہوں دوستو اس ہومیپیتھک میڈیسن کا نام ہے فلورک ایسیڈ دوستو اس کو تین ڈیفرنڈ نیم سے بھی یہ میڈیسن جانی جاتی ہے اسے فلورکم ایسیڈم بھی کہتے ہیں اسے فلورک ایسیڈ بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میڈیسن کو ایسیڈ فلور بھی کہتے ہیں تو آپ کو اگر ایک نام سے میڈیسن نہیں مل رہی کوئی دوسرے نام کی ان میں سے مل رہی ہے ان تینوں ناموں سے تو آپ لوگ نے پریشان نہیں ہی ہونا ان تینوں ناموں سے جس نام سے بھی آپ کو میڈیسن ایزیلی اویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں تینوں میں ضروری نہیں ہے کہ اگر میں نے فلوری کیسٹ کا ہے تو فلوری کیسٹ کوئی ڈھونے یا ایسر فلور کو ڈھونے یا فلوری کا میسٹڈم کوئی ڈھونے ان تینوں یہ تینوں میڈیسن جو ہے ایک ہی ہے لیکن 3 ڈیفرن نیم سے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں خاص خاص جو کہلے ایمپورٹنٹ اس کی یوزیز یا بینیفیٹس ہیں اس میڈیسن کے سب سے پہلے اس کی بات کریں گے ہم پھر اس کے علاوہ اس کی جنرل ڈسکرپشن دیکھ لیں گے اس کی اہم اہم جو علامات ہیں دوستو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جسم کے کس حصے سے متعلق کون سی شکایات ہیں جو اس میڈیسن کے امپورٹنٹ ہیں یا کون سی اہم علامات ہیں جن کو دیکھ کر ہم نے فلورک ایسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے علاوہ تمام اس کی علامات کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم بات کریں گے موڈیلٹیز کی یعنی کہ اس میڈیسن سے ریلیٹڈ علامات اور شکایات کی زیادتی کب ہوتی ہے اور تمام علامات اور تکریف کے اندر کمی کا واقعہ ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو موڈیلٹیز کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ کون سی ہومیپیتک میڈیسن سے ہم اس میڈیسن کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور پھر اینڈ میں ہم بات کریں گے اس کی معاون ہومیپیتک میڈیسن تھی اور اس کے ساتھ کے آپ نے اسے کس پوٹنسی کے اندر استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے خاص کا استعمالات کی میں بات کروں گے اور اس کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ بتا بھی دوں گی کہ کس پوائنٹ کے لحاظ سے یا کس تکلیف کے اندر آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو بات کی جائے کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں یا کیسے مزاج کی افراد ہوتے ہیں کہ جن کے لئے فلورک ایسیڈ جو ہے ایسیڈ فلور میڈیسن بہت امپورٹن ہے یا کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ میڈیسن زیادہ اچھا سا دکھاتی ہے تو دوستو فلورکم ایسیڈم کے جو پلسر ٹیلہ کی طرح یعنی کہ کافی گرم مزاج ہوتے ہیں ہم نے پلسر ٹیلہ کے اندر بھی بات کی تھی کہ پلسر ٹیلہ کے جو مریض ہوتے ہیں وہ کافی گرم مزاج ہوتے ہیں گرم چیزوں کو پسند جو انہیں نہیں کرتے بہت زیادہ انہیں گرمی لگتے ہیں ٹھنڈے چیزوں کو لائک کرتے ہیں اسی طرح دوستو فلورک ایسیڈ بھی ایسے افراد کے اوپر جو ہے اچھا عمل دکھائے گی اچھا اثر دکھائے گی وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ بہت گرم مزاج ہوتے ہیں یعنی کہ جو زیادہ ہی گرم مزاج لوگ ہوں گے ان کے لئے آپ سمجھ لیں کہ فلورک ایسیڈ جو ہے وہ کسی نعمت سے کم دوا نہیں ہے ایسے جو مرد اور خواتین ہوتے ہیں دوستو ان کو اتنی زیادہ گرمی لگتی ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگ کے جو شولے ہیں یا بھڑکتیوی آگ ہے ان کو اپنے جسم سے اس قسم کی گرمائش نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو آپ یقین مانیں کہ ایسی گرمی محسوس کرنے والے گرم مزاج افراد کی تکلیف میں فلورک ایسیڈ جو ہے ایک کمال کی دوا ہے دوستو ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ بہت ڈسلائک کریں گے کوئی بھی چیز ایسی جو کہ گرم ہو چاہے وہ کھانے پینے کی ہو یا گرم موسم ہو اس کے علاوہ نہ کہ صرف وہ ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں جو گرم ہے ان کی جو تکلیف ہیں دوستو وہ بھی بڑھ جاتی ہے جیسے گرم موسم آئے گا یا وہ گرم کمرے میں رہ رہے ہیں یا پھر آپ کوئی گرم چیز کھا پی رہے ہیں تو اس سے ان کی تکلیف جو ہے وہ بھر جائیں گی اس کے اولاد تھنڈا موسم جب آئے گا تو وہ ان کو کافی سوٹ کرے گا تھنڈی چیزیں یہ کھائیں گے تو وہ تھنڈی چیزوں کا بھی پسند کریں گے اور اس سے ان کی تکلیف میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوگا تو یہ فلورک ایسٹ کی بہت امپورٹنڈ یہ اس کا پوائنٹ ہے کہ گرم مزاج افرادوں کے گرمی بے تہاشر جسم کے اندر پائی جائے گی اور تھنڈک سے انہیں سکون ملے گا جبکہ گرم اشیاء کے استعمالوں گرم زیادہ تکلیف بھر جائیں گی یا پھر شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ دوستو بات کی جائے کہ سب سے امپورٹنڈ چیز ایک کیا ہے کہ آج کل جو ہے وہ بالوں سے لیٹڈ بہت زیادہ مسئلہ ہونے لگ گیا ہے کیا مسئلہ یہ بال گرنے کا بال ٹوٹنے کی بہت شکایات بچے بچیوں کے اندر بھی جو نوجوان نسل ہے اس کے علاوہ کہلے کہ تیس پینتیس سال سے اوپر کے جو افراد ہیں ان کو بھی یعنی کہ کم عمری کے اندر ہی بال جو ہیں وہ بہت زیادہ جھنے کی شکایات اس کے علاوہ مو سپیشلی لڑکیوں اور خواتین کے اندر جو بال دو موہے ہونے لگ جاتے ہیں یہ شکایات آج کل بہت زیادہ پائی جا رہی ہے تو دوستو اگر آپ کے جو بال ہیں ان کے اندر دو موہے ہونے کی جو بالوں کی نوکے ہیں دو موہے ہونے کی شکایت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے اس کے ساتھ جو دو موہے ہونے ہیں بال اور ٹوٹنے بہت زیادہ لگ گئے جہاں سے دو موہے ہوتے وہی سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کے اندر جو قدرتی چمک پائی جاتی ہے اگر آپ کے بالوں میں سے وہ قدرتی چمک بھی ختم ہو گئی ہے یا کم ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور امپورٹن پوائنٹ نوٹ کیے گا کہ اگر ایسے افراد میں ساتھ ساتھ چہرے کے اوپر جھنیاں پڑنا شروع ہو گئی ہیں وہ رونک چہرے کا روپ چہرے پر بھی نہیں رہی ہے تھوڑی ایل سے بڑا بڑا آپ لگنے لگے ہو اس قسم کی جوئیسٹرین آپ کی ہوگی ہے تو ایسی شکایات کے اندر بھی اگر آپ فلورک ایسیڈ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو قدرتی چمک ہے بالوں کی یا جو آپ کے چہرے کی رونک ہے وہ بھی واپس آ جائے گی آپ کے بال دو موئے ہونا بھی رک جائیں گے اور جو بال ٹوٹنے کی دو موئے ہونے کی وجہ سے بال ٹوٹنے کی شکایت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ بال دو موئے ہو رہے ہیں اور چمک ختم ہو گئی ہو فلورک ایسیڈ جو یوسفول ہے بلکہ اس کے علاوہ الوپیشیا کے جو مسئلہ ہے پیشنٹ کے جن کے بال جو بہت زیادہ گر رہے ہیں اور اس طریقے سے گر رہے ہیں کہ پیچس کی صورت میں یا تو ان کے بال گر رہے ہیں یا پھر اس طرح سے بال گر رہے ہیں کہ سر یا تو گنجہ ہو گیا یا پھر بال بہت ہلکے سے پتلے سے رہ گیا کیونکہ فیمیل کے اندر یہ اگر کنڈیشن پائی جاتی ہے ہیلوپیشیا کی تو اس میں وہ پورا مکمل طور پر گنج پن نہیں پایا جاتا ہے لیکن کیا ہوتے کہ بال اتنے زیادہ گر جاتے ہیں کہ پیچھے بچنے والے بال بہت زیادہ ہلکے ہو جاتے ہیں اور بالوں کو اگر ایسے کھولیں تو ساف اوپر سے بالوں اس سر کی جو سکن ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اتنے پتلے بال ہو جاتے ہیں اور مرد حضرات میں کیا ہے کہ مکمل طور پر گنج پن بھی یا آدھے سر کا گنج پن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن کے اندر بھی دوستو آپ فلورک ایسیڈ کو یوز کر سکتے ہو بات یہاں پہ آتی ہے کہ اگر گنج پن آپ کو ہونے لگ گیا یہ اس قدر بال گننے لگ گیا تب آپ نے اس کو کس پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے یا بال دو موہے ہو کے ٹوٹ رہے ہیں اور ساتھ چمک ختم ہو گئے تو آپ نے اسے کس پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے تو دوستو اگر تو آپ کے بالوں کی چمک ختم ہوئی ہے بعد دو موہے ہو کے ٹوٹنے شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ چہرے پہ جھوڑیاں آنے لگ گئی ہیں اور بڑے بڑے ایج سے آپ لگنے لگے ہیں تو یہاں پر آپ صرف لورک ایسیڈ کی ایک ڈوز لیں گے ون ایم پوٹینسی کی صرف ایک ڈوز جو ہے وہ کافی ہوگی ون ایم کی ایک ڈوز لیں اور بس اس کے بعد دھورائی کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس کو ٹائم دے میڈیسن کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دوستو آپ کوشش کریں کہ اس کو سکس ایکس پوٹینسی کے اندر آپ اس کو استعمال کریں چھے کی طاقت میں آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہوگا دوستو پھر آپ نے اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ دن میں تین دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دو سے تین کترے آپ اس کے لے لیں تین دفعہ صبح ایک دفعہ نہار مکلی کر کے بغیر کچھ کھائے پھر یا ناشتہ کرنے سے آدھر گھنٹہ پہلے ایک دفعہ آپ لے لیں تو اس کے بعد دوپہر کو کھانے سے آدھر گھنٹہ پہلے اور اس طرح رات کو کھانے سے آدھر گھنٹہ پہلے آپ اس کو استعمال کریں تین دفعہ دن میں استعمال کریں سکس ایکس پوٹینسی کو دوستو اور آپ دیکھیں گے کہ تندرہ دن کے اندر آپ کے جو بال ہیں وہ جو بہت زیادہ تیزی سے گر رہے تھے ان کے گرنے کے اندر کافی حد تک کمی آ جائے گی پھر جب ون منت گزر جائے گا ون منت سے لے کے آپ کچھ دن اوپر کرنے یا ون منت کے ون منت ہی آپ کے بال جو ہے وہ میکسیمم حد تک جو ہے وہ گرنا رکھ جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر چھڑکارہ حاصل ہو جائے بال بھی مضبوط ہو جائیں تو آپ اس کو تری منت تک بھی استعمال کر سکتے ہیں میڈیسن کو اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ آپ جو ونڈی مدر ٹنجر ہمیپیتی میڈیسن لیں اور اس کا آپ دن میں دو دفعہ اپنے جو بالوں کی جڑے ہیں صرف اس کے اندر ہلک ہلک مساج کریں بہت زیادہ کوئی مالش نہیں کرنی صرف پورے بالوں میں نہیں لگانا صرف جو جڑے ہیں اور مو سپیشلی وہ حصہ کے جہاں سے ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے یا مرد ہزار کو گنج بنا گیا ہے یا پیچ کے اندر سر کے کسی حصے سے بال جھڑ گئے ہیں تو اس حصے کے اندر صرف مدر ٹنجر ہمیپیتی میڈیسن کو ساتھ اپلائے کرنے ہیں کوشش کریں دن میں دو دفعہ تو لازمی کریں اور ساتھ آپ فلوری ایسیڈ میڈیسن سکسی ایکسپوٹنسی کے اندر آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو سے تین میں اندر آپ کے بعد گرنا بھی رک جائیں گے اور آپ لوگ کی جو بال ہیں وہ دوبارہ سے اگنا بھی شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اور کونکونسی کنڈیشن کے اندر جو فلوری کیسیڈ ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے تو دوستو ایسے افراد جو کہ ذہنی طور پر کافی لا پرواز جس کی نیچر ہو یعنی کہ کچھ افراد جیسے کہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کو گھر میں یا باہر ہر جگہ توجہ بھی مل رہی ہوتی ہے اور محبت بھی مل رہی ہوتی ہے لیکن اس طرح کے افراد جو ہیں وہ کیا کہنے کہ کافی باغی سے ہوتے ہیں لا پرواز سے ہوتے ہیں وہ کسی کی بھی محبت کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے تو اس قسم کے جو لا پرواز اور کیا کہنے کہ فرائی سے بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے فلوری کیسیڈ بہت مفید میڈیسن ہے اس کے علاوہ دوستو ایسے لوگ کے جن کو جو ٹانگوں کی وریدی ہوتی ہیں ان میں گانٹھے بننا شروع ہو جائے اور ان کو جلن کا مستہ ہو پاؤںوں کے نیچے جلن ہوتی ہو یا پھر جو ٹانگوں کی وریدی ہیں جن میں گانٹھے پڑ جاتی ہو ان میں جلن ہوتی ہو تو ایسے پیشن کے لئے بھی فلوری کیسیڈ بہت اچھی میڈیسن ہے ان کو اسی ایم کے اندر ہم ان کو ڈوس دیں تو ان کے لئے بھی کافی ہوگی اس کے علاوہ دوستو ایسے افراد کے جن کو بہت زیادہ رات کے بعد خاص طور پر گرمی لگتی ہو سویا نہ جاتا ہو گرمی کی وجہ سے اس قدر گھبراہت جو ہے وہ محسوس کرتے ہو اور رات کے وقت اٹھ کے بار بھر نہاتے ہو اتنی گرمی لگتی ہو نہانے سے ان کو کچھ دیر کے لئے افادیت آ دیونے کے تھوڑا سا سکون ملتا ہو نیند آنا شروع ہو جاتی ہو تو ایسے رات کے وقت زیادہ گرمی محسوس تھنے والے افراد کے لئے بھی فلوری کیسیڈ جو ہے وہ کافی مفید میڈیسن ہے اس کے علاوہ دوستو اگر بات کیجئے آدشک کی تو اس کی یہ بہترین دواء ہے اگر آدشک کی تمام جو بھی علامات پیشنٹ کے اندر شو ہو رہی ہیں وہ فلوری کیسیڈ کے ساتھ میچ کر جاتی ہیں جو فلوری کیسیڈ کی امپورٹن سیمٹم ہے وہ اس پیشنٹ کے ساتھ میچ کر رہی ہیں تو یہ بہت اچھی میڈیسن ہے کیونکہ آدھک کی وجہ سے ہونے والی کوئی بھی مستہ جیسے کہ ناک کی جو ہڈی ہے وہ گل جاتی ہے اگر یا پھر آدھک کی وجہ سے دانت گل جاتے ہیں یا دانت جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں جو دانتوں کی جڑ ہوتی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی کہنے کے یہ دانتوں کی جو جڑ ہے اس میں کوئی زخم بن جاتا ہے یا پھر زخم اس طرح کا بگڑ جاتا ہے دانت کی جڑکہ کے وہاں پر ناسور بن جاتا ہے اور نمکین سا مواج جو ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی تکالیف کے اندر بھی یہاں پہ فلوری کیسیڈ بہت اچھی میڈیسن ہے ہم سنگل ڈوز دیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی تمام شکایات جو دور ہو جائیں گی اس کے علاوہ بات کے جاتا ہے فلوری کیسیڈ دوستو بہت اچھی انٹیسورک انٹیسیفلیٹک اور انٹیسیکوسس میڈیسن ہے بہت اچھا اثر دکھاتی ہے صرف اس کے جو علامات ہیں وہ پیشنٹ کے ساتھ میچ ہونے چاہیے تو آپ دیکھیں گے ان تمام شکایات کے اندر جو فلوری کیسیڈ ہے وہ کتنے بھرپور طریقے سے اپنا اثر دکھاتی ہے دوستو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے ناخون بہت تیزی سے بڑھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے ناخون کاٹے تھے کچھ دن نہیں گزرتے اور اتنی تیزی سے ہمارے ناخون جو ہیں وہ دوبارہ سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے جلدی جلدی ناخون بڑھنے کا رجحان جن افراد میں پایا جاتا ہے ان کو یہ بھی فلوری کیسی جو ہے بہت امپورٹن میڈیسن ہے صرف ون ایم پوٹینسی کی سنگل ڈوس اگر ان کو دے دی جائے تو یہ جلدی جلدی ناخون بڑھنے کا رجحان ان کے اندر پایا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ ریکوور ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں دودھ پینے والے ماہوں کا دودھ پینے والے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اکثر اس بات کی شکایت ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر گنجپن پایا جانا ایسا گنجپن کے جس کے ساتھ پیچز کی صورت میں بچوں کے سر کے اوپر خوشکی کے کہلے پیچز ڈرائنس کافی زیادہ ہو جائے گی سر میں اور اس کے پیچز بننا خوشکی کے شروع ہو جائیں گے ڈینڈرف کے کہلے اور کھرنڈ کے صورت میں وہ ترنا شروع ہو جائیں گے یا کھرنڈ کی صورت میں جو ہے وہ پیچز سر میں موجود ہے اور ان شکایات کی وجہ سے ان چھوٹے دودھ پینے والے بچوں کا جو ہے وہ گنجپن پیدا ہونے لگ گیا ہے تو ایسے گنجپن میں اور ایسے کھرنڈ بننے والے پیچز یا ڈینڈرف کے پیچز میں اگر فلوری کیسر استنبال کروی جاتی ہے تو یہ یہاں پر بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اس کے علاوہ بات کی جائے کہ اور کونسے شکایات کے اندر جو فلوری کیسر وہ بہت مفید میڈیسن ہے تو دوستو وہ افراد کہ جب ان کو یورن آ رہا ہو جب بھی یورن کی ارج ہوتی ہو وہ اس کو روک لیتے ہو فوری طور پر وہ یورن پاس کرنے نہیں جاتے یعنی کہ پشاپ کا اخراج نہیں کرتے تو پشاپ روکنے سے وہ فوری طور پر ان کا جو سر ہے وہ بوجل ہو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہو لیکن جیسے ہی وہ پشاپ کر لیتے ہو تو یورن پاس کرنے کے بعد فوری ہی ان کا جو سر درد ہے وہ بھی رک جاتا ہو ذہنی طور پر سکون آ جاتا ہو تو ایسے افراد کے لیے بھی فلوری ایسیڈ ایک بہت اہم اور مفید میڈیسن ہے اس کے علاوہ بات کی جائے کہ اور کون کون سی کنڈیشن کے اندر فلوری ایسیڈ بہت اہم میڈیسن ہے تو دوستو ایسے افراد جن کے جسم کے تمام جو سراخ ہیں جیسے کہ کہلے ناک کا سراخ ہے کان کا یا پھر جو پخانے کی جگہ کا سراخ ہوتا ہے تمام ایسے جسم کے جو سراخ ہیں ان کے اوپر خارش بہت زیادہ پائی جاتی ہو یا پھر جو زخم ہو ایسے زخم جو پرانے ہو گئے ہو اور ان پر خوشکی آنے لگی ہو موسپیشلی کے پرانے زخموں کے جو کنارے ہوتے ہیں دوستو ان کے اوپر خوشکی آئے اور ساتھ خارش شروع ہو جائے تو ایسے پرانے زخموں کو اور جو سراخ والی جگہ ہیں جہاں پر خارش ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ایسی شکایات کو دور کرنے کے لیے خارش کو دور کرنے کے لیے فلوریک ایسیڈ ایک اہم دوا ہے اس کے علاوہ دوستو خواتین کے جن کو چھوٹے جوڑوں کے اندر جیسے یہ انگلیوں کی جوڑوں کی بات کر لی جائے کہ ان کے اندر درد ہونا شروع ہو جائے اور سوزش آ جائے تو ایسے چھوٹے جوڑوں کے سوزش اور درد کے اندر بھی فلوریک ایسیڈ ایک اہم دوا ہے دوستو کچھ لوگوں کو یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی گرم اشیاں کھاتے ہیں تو وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی وہ کھانے کے بعد جو ہیں ان کو موشن آنا کافی زیادہ پتلے موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے تو افراد کیونکہ ہم نے بات کیتی سٹارٹنگ میں اس ویڈیو کے کہ ایسیڈ فلوریکم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو گرم اشیاں سوٹ نہیں کرتی وہ پسند نہیں کرتی تو یہاں پر بھی وہی سیچویشن پائی جاری ہے کہ گرم اشیاں کھائے گا پیشنٹ تو گرم اشیاں کھانے سے اس کو موشن لگ جاتے ہیں جب جب کھائے تب تب ہی اس کا پیر خراب ہو جائے اس کو موشن آنا شروع ہو جائے تو ایسے پیشنٹ کو بھی اگر فلوریکی سے استعمال کروائے جائے تو انشاءاللہ پھر وہ کوئی بھی گرم چیز کھائیں گے تو ان سے ان کا نہ حازمہ خراب ہوگا اور نہ ہی ان کو موشن آنے کی شکایت ہوگی اس کے علاوہ دوستو بات کی جائے تو وہ افراد جو کہ بشاپ کی نالی کا اس طرح کا مسئلہ ہو کہ مواد آتا ہو موشن پیشلی رات کے وقت جو بشاپ کی نالی ہے اس سے مواد گرتا رہتا ہو صبح اٹھ کر شلوار پہ وہ مواد لگا وہ اس کا داغ اور دھبے لگے ہوئے ملے آپ کو تو ایسے مواد گرنے کے اندر بھی یہاں پر آپ اگر پیشنٹ کو فلوریک ایسٹ کو استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ بشاپ کی نالی سے وہ آنے والا جو مواد ہے اس کے گرنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا لاسٹ ایک پوائنٹ ایمپورٹنٹ اس کا ڈسکاس کروں گی دوستو جو فلوریک ایسٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں ان کے اندر خواہش جمع جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ کہلیں کہ ان کا رجحان جو ہے وہ اس طرح بہت ہوتا ہے اور مرد حضرات کے خاص طور پر بات کی جائے کہ ایسے مرد جو کہ بہت آیاش ہوتے ہیں تو آیاش لوگوں کے لئے کہ جو کہ خواہش نفسانی کے بہت زیادہ کہلے کہ اس کا رجحان بہت ہے اور بہت زیادہ وہ غلام ہے اپنی نفس کی خواہش کے تو ایسے افراد کے اندر جن میں جمع کی خواہش زیادہ پائی جاری ہے یہاں پر ان کے لئے فلوریک ایسٹ سے اچھی ہو کوئی میڈیسن نہیں سی ایم کی ایک سنگل ڈوز آپ ان پیشنٹ کو دے کر دیکھیں تو ایسے مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی کہ جن کو جنسی خواہش کی طرف ابھارنے کے لئے صرف ایک چھوٹا سا خیال ہی کافی ہو تو ایسے مرد اور خواتین کے لئے سی ایم کی ون ڈوز فلوریک ایسٹ کی بہت ہی بہترین کام کرتی ہے دوستو یہ یہاں پر تو ہم نے کمپلیٹ کہنی ہے کہ فلوریک ایسٹ کے جو جتنے بھی اہم اہم استعمالات تھے اس کے کیون سے جسم کی حصوں پہ جو ایکشن ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ کہاں کہاں پہ زیادہ فائدہ دیتی ہے اور کون کون سی تکلیف کے اندر ہم ایسٹ فلور یا فلوریک ایسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف اس کے اندر دوستو ہم بات کریں گے جسم کے جو اہم اہم پارٹس ہیں جو فلوریک ایسٹ سے ریلیٹڈ اہم ہے کہ کس کے اندر فلوریک ایسٹ کے جو پیشنٹ ہیں ان کی تکلیف کن حصے سے متعلق اہم ہے یا کس حصے سے ہمیں اہم علامات ملیں گی لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو کچھ اہم اور چیزیں فلوریک ایسٹ کے بارے میں بتاؤں گی اس کے ایک اہم رسکرپشن کے دوستو فلوریک ایسٹ جو خاص طور پر جو ملمن امراض ہوتے ہیں ان کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے اندر پارے کی آتش کی جو ہسٹری ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے جو دونوں آبروے ہوتی ہیں پیشنٹ کی اس کا جو درمیانی مقام ہے وہ پھول جاتا ہے اس کے لئے جو زیری ریشی ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے تنزلی کو روکتی ہے اور دوستو بستری زخم ہو کوئی یا عام زخم ہو یا پھر جو وریدے پھیلنے کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گانٹے پڑ جائے ان میں تو ایسے وریدے پھیلنا اور اس میں زخم بن جانے کی شکایت کو یہ بہت اچھے سے ریکاور کرتی ہے اور قبل از وقت جو بڑھاپے کے اثرات اور بڑھاپے کی تکلیف آنا شروع ہو جائے ان کے اندر بھی فلوری ایسیلم بہت مفید ہے خون کی جتنے بھی رگے ہوتی ہیں دوستو اگر وہ کمزور پڑ جائے اور پھیلنا شروع ہو جائے تو وہاں پر بھی فلوری کم ایسیلم بہت اچھا کام کرتی ہے اور موسٹ پیشلی دوستو وہ افراج جو کہ شرابی ہوتے ہیں شراب پینے کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں شراب کی بری لط لگی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جگر کا ایسا مرض ان کو لگ جائے کہ جگر کی سختی پائی جا رہی ہو تو ایسے افراج کے لئے بھی فلوری کم ایسیلم بہت مفید میڈیسن ہے اس کے علاوہ گلھڑ کا مستہ اگر انہیں ہو جائے یا دانت وقت سے پہلے گناہ شروع ہو جائے یا ایسا بخار جو وقت مقرارہ پر آتا ہو تو یہ بھی تمام وہ علامات ہیں جس کے اندر فلوری کم ایسیلم بہت مفید میڈیسن ہے دوستو اب چلتے ہیں پارٹ آف باڈی کے پہ کے کس جسم کا جو حصہ ہے اس کی کون سی علامات ہیں جو فلوری کم ایسیلم کے لحاظ سے امپورٹن ہے سب سے پہلے ہم مائنڈ کی بات کریں کہ دوستو تو فلوری کم ایسیلم کا جو پیشنٹ ہے جو بھی اسے پیار کرتا ہے اس کی طرح سے یہ بہت زیادہ لا پرواہ رہتا ہے اپنے فرائز کو پورے نہیں کرتا سمجھنے کے اپنے ہی ایک وہ ترنگ کے اندر جیتا رہتا ہے اب خود اس کی ذہنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ خود ذہنی طور پر یہ مطمئن اور خوش رہتا ہے لیکن دوسروں کی طرف جو اس کے فرائز ہیں یا جو اس کو امپورٹنس اور محبت دوسروں کو بھی دینی چاہیے اس کی طرف اس کا کوئی بھی دھیان نہیں پایا جاتا سر سے بات کرتے ہیں دوستو کہ سر کی متعلق علامات کیا ہیں تو دوستو فلوری کم ایسیلم کا جو پیشنٹ ہے اس میں گنجپن پایا جائے گا جلد کا ناسور پایا جا سکتا ہے سر کی جسے رتوبہ خارج ہوتی ہو یا پھر اس کو ہڈی کی رسولی پائی جا سکتی ہے اور اس پیشنٹ کو جو ہے وہ گرمی سے تکلیف میں زیادتی آئے گی آنکھوں کے بات کریں دوستو تو فلوری کم ایسیلم کا جو پیشنٹ ہے اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں اس میں احساس ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آنکھوں کے اندر ہوا چل رہی ہے اور اس کے ساتھ آنکھوں کی جو نالی ہوتی ہے دوستو اکثر وقت ان پیشنٹ کے اندر اس کا جو ناسور ہوتا ہے آنکھوں کی نالی کا وہ ناسور بننے کی شکائب بھی پائی جا سکتی ہے اس کے آنکھوں کے اندرونی کونے ہوتے ہیں فلوری کم ایسیلم کے پیشنٹ کے دوستو ان اندرونی کونوں کے اوپر بھی شدید خارج پانے کر جہانیس میڈیسن میں پایا جاتا ہے ناکھ سے متعلق علامات پہ آتے ہیں جو فلوری کم ایسیڈ کا پیشنٹ ہے اس کے اندر مضبط نزلہ اور ایسا کہ جو کہ درمیانی پردے پر ناکھ زخم کی ساتھ شکایت ہو ایسی علامات پائی جاتی ہیں ناکھ کی بندش پائی جانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیشنٹ کی جو پیشانی ہے پیشانی کے اندر بوجھ محسوس ہونا اور بوجھ ایسا کہ جس کے ساتھ پیشانی میں کافی زیادہ درد اور تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہو اس طرح کی علامات اگر پائی جائیں تو یہاں پر فلوری کم ایسیڈ بہت مفید میڈیسن ہے آتے ہیں دوستو ماؤس سے لیٹی سمٹمز کی طرف تو جو فلوری کم ایسیڈ کا پیشنٹ ہے اسے دانتوں کا ناصور پایا جانا جس سے میں ایسی رتوبت خارج ہو جو کہ خون ملی بھی ہو اور نمکین سی ہو اس کے ساتھ ساتھ گلے میں ایسے زخم پائی جائیں جو کہ آتشک زخم ہو اور سردی کا احساس زخم کے اندر ہوتا ہو دانت جو ہے پیشنٹ کو اپنے اس میں کافی گرمی یعنی کہ دانت گرم گرم حسوس ہوتے ہو مہت سپیشتی جو اوپر والے جبرے ہوتے ہیں پیشنٹ کے ان کے اوپر اور دانت جو ہے ان پہ یہ فلوری کم ایسیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اثر دکھاتی ہے نیکس دوستو آتے ہیں ہم اب سٹمک کی طرف میدے کی بات کریں دوستو تو فلوری کے انسیڈ کا جو پیشنٹ ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے میدے میں جو ہے وہ شکایت کرتا ہے پیشنٹ ایسی کہ مجھے بہت زیادہ بھاری پن یعنی کہ بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی وزن ہے جو میرے سٹمک کے اوپر رکھا ہوا ہے یا سٹمک کے اندر ہے اور کھانے سے پہلے مجھوں کا جو ٹائم ہوتا ہے پیشنٹ کو اس کے اندر اس سٹمک میں بہت زیادہ ہیٹ محسوس ہوتی ہے کہ گرمائش ہو گئی اندر بہت زیادہ تو ساتھ ساتھ پیشنٹ کو جو ہے دکاریں جو کہ ترش ہوتی ہیں ترش ذائقے والے جو دکاریں ہیں وہ بہت زیادہ آتی ہیں کافی کا استعمال جو ہے وہ پیشنٹ پسند نہیں کرتا بلکہ اچھی خاصی اس کو نفرت پائی جاتی ہے کافی سے آلہ کھانے جو ہے وہ زیادہ طلب کرتا ہے عام کھانے اتنے زیادہ پسند نہیں کرتا اس کے علاوہ جو میدے کی علامات ہیں ان میں ایک علامات ایپورٹن یہ بھی ہے کہ تنگ لباس پہننے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیشنٹ کی جو تنگی ہے یا گھبراہت جو اسے ہوتی ہے یا بھاری پن ہے تو میدے کی جو علامات ہیں وہ تنگ لباس پہننے سے اس کی کام ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو فلوری کیسنٹ کا جو پیشنٹ ہے یہ مرچ مسالے والی جو اشیاء کی خواہش ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ پائے جاتی ہے ایسے میں نے بات کی آلہ کھانے پسند کرتا ہے مرچ مسالے جو بھی ہو زیادہ مسالوں والے بنے ہوئے ہو مرچ مسالہ اس میں زیادہ دلاوا ہو اس طرح کے کھانے جو یہ پسند بھی کرتا ہے اور اس طرح کی کریونگ اس کے اندر بہت زیادہ پائے جاتی ہے چھتھنڈے پانی کی جب بھی جب خواہش ہوگی تو اس کے اندر پانی کی جب جب خواہش ہوگی تو تھنڈے پانی کی خواہش اس میں زیادہ پائی جائے گی لیکن جو تھنڈے پانی کی خواہش سے بھوک اور گرم مشروبات جب بھی استعمال کرے گا تو ان چیزوں کے ساتھ جو ہے پیشنٹ کو اس حال آنے کی شکایت پائی جائے گی نیکس پارٹ پہ آتے ہیں دوستو یہاں پر اب ہم بات کر لیتے ہیں ابڈومن کی یعنی کہ جو فلوری کے سیٹ کا پیشنٹ ہوگا اس کی پیٹ سے متعلق کون کون سی علامات ہوں گی دوستو جو کہ امپورٹنٹ ہوں گی یہاں پر بات کریں تو دوستو جگر کی بات کر لیتے ہیں فلوری کے سیٹ کے پیشنٹ کو کہ جگر سے متعلق کون سی تکلیف ہوں گی تو پیشنٹ کو جگر میں دکھن کا احساس جو ہے وہ بہت زیادہ پائے جائے گا کافی تکلیف رہے گی جگر کے اندر جیسے کہ شرابیوں کی ہم نے بات کی تھی کہ جو شرابی ہوتے ہیں زیادہ شراب جو پیتے ہیں ان کو جگر کی سختی آ جانا اور عام افراد کے جن کو جگر کے اندر دکھن محسوس ہو رہی ہے تو ان افراد کے لیے جن کو ساتھ دکھن کے اپھارہ بھی پیٹ میں بہت زیادہ رہ رہا اور ڈکارے آنے کا رجحان کافی زیادہ پایا جاتا ہو تو ایسی شکایات کے اندر ہم انہیں فلوری کے سر استعمال کروا سکتے ہیں نیکس پارٹ پہ آتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں پکھانے سے متعلق علامات کی تو جو دوستو فلوری کے سید کا پیشنٹ ہوگا اسے اصحال بہت زیادہ آئیں گے یعنی پکھانا اصحال کی صورت میں زیادہ آئے گا اور کیسا کہ سفروی اصحال اس کو ساتھ آئیں گے اور جب بھی اس کو اصحال آئیں گے تو دوران اگر کافی آپ آفر کرتے ہیں ایسے پیشنٹ کو یا کافی کے استعمال کے بارے میں پوچھے تو اس کو ان اصحال کے ساتھ جو کافی سے کافی زیادہ نفرت پائی جائے گی ٹیکس پارٹ پہ آتے ہیں یہاں ہم بات کر لیتے ہیں دوستو اب مرد حضرات سے متعلق علامات کی تو جو فلورک ایسیڈ کے مرد ہوتے ہیں دوستو ان میں جو بشاپ کی نالی ہوتی ہے اس کی جلن بہت زیادہ پائی جائے گی اس جلن کے ساتھ ساتھ رات کو نین کے دوران استادگی پائی جائے گی اور مرد حضرات وہ کے جن کو خسیوں کی جو تھیلی ہوتی ہے ان پر سوزش پائی جائے بہت زیادہ سوجی ہوئی ہو تھیلی تو وہاں پر بھی ان کو فلورک ایسی جو ہے استعمال کرائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو ایسے مرد جن کو شفوت اور خواہشیں جو جمع ہیں جن کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایسی خواہش کو کنٹرول میں لانے کے لیے بھی یہاں پر ہم ان کو فلورک ایسی جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں نیکس پارٹ پہ آئیں گے یہاں پر اب ہم بات کریں گے یورن سے لیٹری سیمٹمز کی تو دوستو جو فلورک ایسی کا پیشن ہے اس سے جو پشاب ہے وہ جب بھی آئے گا مقدار میں کافی کم پشاب اس کو آئے گا اور کہ اس میں استسکہ میں ایسا کہ جس میں بار بار اور زیادہ پشاب آئے ایسی حالت پائی جائے گی اور پیشن جب بھی پشاب کو روکے گا اس کی طبیعت بگرنے لگے گی اور جب جب جو ہے پیشن بشاب کا اخراج کر لے گا تو اس کے بعد کیا ہے پیشن کو کافی حد تک سکون ملنا شروع ہو جائے گا نیکس پر ہم بات کریں گے دوستو کہ جو ہماری فیمیلز ہوتی ہیں فیمیل پیشن ان کی فلورک ایسی سے متعلق اہم بلا بات کیا ہوں گی تو دوستو جو فلورک ایسی کی فیمیل ہوگی اسے کیا ہوگا سب سے پہلے ہیس سے متعلق اس کی بات کریں تو ایسی خواتین کو جو ہے ہیس قصر سے آئیں گی یعنی کہ مقدار میں بھی کافی زیادہ ہوں گے اس کے علاوہ کیا ہے کہ بار بار ہیس آنے کے شکایت ہوگی یعنی کہ جیسے اٹھائیس دن کا ایک سائیکل ہے وہ پورا ہونے کے بعد مہواری آتی ہے لیکن ان خواتین کو کیا ہے اس سے پہلی ہی مہواری آجائی یعنی کہ مہینے میں کبھی جیسے اب بھی وہ انہوں نے اپنا ٹائم پورا ہیس کا کیا ہے تو کچھ دن گزر ہیں پھر شروع ہو گئی یا پھر کچھ دن یعنی کہ بار بار جس کو ہیس آتے ہو قصر سے آتے ہو اور یا پھر ایسے کے جو ہیس جب بھی آئے ہیں وہ زیادہ دنوں تک جاری رہتے ہو تو ایسی شکایت کے اندر ہم یہاں پہ انہیں فلوری کیسر استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کی جئے خواتین سے متعلق علامات کی دوستو تو فلوری کیسر کی پیشنٹ کو جو یوٹرس ہوتی ہے وہاں اور جو یوٹرس کا کہلے جو رحم کا مو ہوتا ہے اس کے مو کے اوپر اگر زخم پایا جا رہا ہے تو ایسے زخم کے اندر بھی فلوری کیسر اس کو ریکوور کر نکلے کافی مفید ہے یا پھر اگر فیمیل کو لیکوریا کا مسئلہ ہو رہا ہے جو کہ جس میں جو لیکورڈ آ رہا ہے لیکوریا کا وہ بہت زیادہ بڑی مقدار میں خارج ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خراشدار لیکوریا آ رہا ہے پیشنٹ کو اور اس کے ساتھ شہود کی حالہ جو ہے وہ پائی جا رہی ہے تو پیشنٹ کو یہاں پہ ہاں فلوری کیسر جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں اب دوستو چلتے ہیں تنقفص سے متعلق علامات کی طرف تو دوستو فلوری کیسر جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں چھاتی کے اندر گھٹن جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے سانس کی تنگی ہوگی یا پھر یہ کہہ لیں کہ سانس میں گھٹن کافی زیادہ محسوس ہوتی اور ایسے پیشنٹ کو سینے میں پانی اگر آ جاتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم انہیں فلوری کیسر استعمال کرواتے ہیں تو وہ بہت مفید رہ گی اور بہت اچھا رزر دے گی آتے ہیں نیکسٹ ہم دوستو اب اعتراف کی طرف تو جو فلوری ایسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو جیسے پہلے میں نے بات کی تھی اس کی بینیفرٹس کے اندر کے جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں یعنی کہ انگلیوں کے جوڑ وہاں کی سوزش تو اعتراف کے اندر بھی ہم یہ علامت دسکس کریں گے کہ انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کے اندر اگر پیشنٹ کو سوزش آ جائے تو تب بھی فلوری کیسر استعمال کروائے جا سکتی ہے یا پھر پیشنٹ کو ایسا ناکن سے متعلق احساس جیسے ناکن کے نیچے پر کچی ہو یا ناکن خستہ حال ہونا شروع ہو گئے ہو یا پھر جو بڑی ہڈیاں ہیں ان میں ناسور بننے لگ گیا ہو تکونی ہڈی جو ہوتی ہے ہماری دوستو اگر اس کے اندر ورم آ گیا ہو یا پھر اس کے لابے جو ہماری پندلیاں ہوتی ہیں تو پندلی کی ہڈی کا زکم بھی اگر بن جائے تو ان دمام زخموں میں اور تکلیف کے اندر بھی ہم اپنے پیشنٹ کو فلوری ایسیڈ کو استعمال کروا سکتے ہیں آتے ہیں دوستو اب سکن سینلیٹی سمٹمز پہ تو جو فلوری ایسیڈ کے پیشنٹ ہو گئے دوستو ان کی جو وریدیں ہیں وہ پھیلنے کی شکایت کافی زیادہ پائے جاتی ہے زخم جلد پہ کافی بنتے ہیں یا پھر تل جن لوگوں کے زیادہ بنتے ہیں اور زخم ایسے کہ جن کے کنارے جو ہوتے وہ بلکل سرخ ہوتے ہیں یا پھر اگر جسم پہ کسی پیشنٹ کے آبلے بنے یا پھر جو بستری زخم گرمی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں یا پھر گرمی کی وجہ سے بڑھنے لگ جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ پیشنٹ کو فلوری کیسے استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آتشک کے دانے جو ہوتے ہیں وہ بن رہے ہو یا زخم ایسے کہ ان کے پیچھے جو نشان باقی رہ جاتے ہیں زخموں کے ان کے اندر خارش بہت زیادہ پائی جائے اور خارش ایسے کہ جس کے ساتھ مسام جو ہے وہ ایسے جیسے گرم بخارات ان سے اٹھ رہے ہو ایسا احساس ہو یا پھر خارش جو کے بلکسو جسم کے جو چھید ہوتے ہیں یعنی جو سراخ جسم کے میں نے جن کی بات کی تھی کہ ناک کا سراخ ہے کان کا ہے یا پکھانے والی جگہ کا کوئی بھی سراخ ہے وہاں پر خارش بہت زیادہ ہو رہی ہو اور جو ہے پیشن کی ایسی خارش جو گرمی سے ان خارشوں میں اضافہ ہو جائے ناخن کی مدد سے پیشن تیزی تیزی سے جو ہے وہ کھجاتا ہو تو ایسی شکایت کے اندر بھی یہ میڈیسن بہت مفید ہے مفید ہے اور ہڈیوں کے جو ملاف ہوتے ہیں دوستو اگر وہاں ان کا بھی جو پھوڑا بننے کی شکایت پائی جائے پیشن میں یا بڑی مقدار میں بدبودار ترش پسینہ جو ہے وہ آتا ہو آج کی گانٹے بنتی ہو یا پیشن کے جو نیز ہیں وہ تیزی سے گروہ کرتے ہو تو ان تمام شکایت کے اندر بھی ہم فلوری کے سی پیشن کو استعمال کروا سکتے ہیں دوستو یہاں ہوتی ہے ہماری تمام اہم علامات مکمل اب ہم نے یہاں پہ بات کرنی ہے موڈیلیٹیز کی موڈیلیٹیز کے اوپر دوستو اگر ہم آتے ہیں تو فلوری کے سی کے پیشن کی زیادتی جب آتی ہے وہ گرم موسم سے یا کوئی بھی گرم چیز کھانے پینے سے یا پھر جو صبح کا وقت ہوتا ہے ارلی مورننگ یہ ایسا وقت ہے کہ جہاں پر ملیس کی جو شکایات یا تکلیف ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی یا پھر جو اس کی علامات ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جائیں گی بات کرتے ہیں کمی کی دوستو تو پیشن اگر تھنڈے موسم میں ہو یا تھنڈی چیزوں کا استعمال کر یعنی کہ سردی سے پیشن کی تکلیف اور علامات میں کمی آتی ہے اس کے علاوہ اگر پیشن تکلیف کے وقت وہ ہے تھوڑی سی چہل کرنے کے لیے یعنی چلتا پھرتا رہے تو چلتے وقت بھی اس کی شکایات کے اندر کافی کمی واقعہ ہوتی ہے بات کرتے ہیں دوستو اب ریلیشنشپ کی کیس کا مقابلہ ہم کون سی ہمپیتک میڈیسن سے کر سکتے ہیں دوستو تو ہمپیتک میڈیسن کلکیریا فلور اور سلیشیا جو ہے ایسی ہمپیتک دونوں میڈیسن سے جن کے ساتھ ہم جن کا مقابلہ ہم ہمپیتک میڈیسن فلوری کیسڈ سے کر سکتے ہیں بات کریں موون ہمپیتک میڈیسن کی کے کون سی کمپلیمنٹری میڈیسن ہے جو فلوری کیسڈ کی کمپلیمنٹری ہے تو دوستو سلیشیا جو ہے وہ جو مقابلہ بھی اس کا ہم کر سکتے ہیں یہ ہمپیتک میڈیسن فلوری کیسڈ کے کافی موون دوا ہے سب سے اب لازمیں دوستو یہاں پہ ہم نے بات کر لین یہ پوٹینسی کی تو دوستو آپ نے اپنے پیشنٹ کو سکس ایکس پوٹینسی سے لے کر تھرٹی ایکس پوٹینسی کے اندر ان تمام علامات میں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ان کے اندر آپ اپنے پیشنٹ کو تھرٹی ایکس پوٹینسی کے اندر استعمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ان علامات کے اندر اور ان کو شفع دینے کے لیے دور کرنے کے ان تمام شکایات کو بہت اچھا سا دکھائے گی ویڈیو اگر میری دوستو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ میری جینل پر نیو ہیں تو قائلی جینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا تینکیو